مرحبت کا خدرت ورلدستہ آپ کے سماعتوں کے میز بس سجانے کی کوشش کر رہا ہوں ذرا مرحبت سے رواب دے بینے راکھر میں بھرد گنڈی میں شروع ہو جاؤں السلام علیکم خوبصورت مقیدت اور محبت کی چھتریوں کے میچے آپ کو تشریف رکھتے ہیں جس طرح سے میرے استاذ اگرامی وقار جن کے خوبصورت علم و عدوات چھاؤں میں نے اپنی علمی زندگی گزاری آئی بہت دعائیں بے دیئے میرے قاری قرآن فخر و قرآن قاری کمال اکنی صلی اللہ انشاءاللہ رکھن عزت میں آپ کی سماعتوں تک بہت جلدی پہ جاؤں وقت بہت زیادہ ہوگا اس کا مجھے بہت ہر احساس ہے اور آپ کو احساس ہو نہ ہو مجھے احساس ہو وجہ یہ ہے کہ یہ بہت ذمہ دار اسٹیج ہے ہمارے جتنے ممبر سری پر بیٹھے ہیں سب الحمدللہ اپنی جگہ پر آفتاب و مارتاب کی حیثیت رکھتے ہیں میں سب کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے صدر جلاز حضرت مفتی راویت صاحب پولا حضرت شمصہ صاحب رزوان حمد صاحب بدرک اور رنگا بابی ہندوستان کے دو دوڑکن آوازوں کے بیٹھے ہوئے جو مشاعروں میں ان طرح پرپا کر دینے کا حضرت رکھتے ہیں شاعر آزا ہندوستان حضرت شمصہ آزا ہندوستان حضرت مفتی راویت دو لکھ سے ملک پوری ہندوستان میں قرآن بچائے ہوئے ہیں حضرت عمد کی آفتاب صاحب مجھ کو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ میں خدا ہو جائوں بلا داخل میں شروع ہونے والا ہوا آپ کی اجازت ہے پورا ملما اجازت دیتا ہے تو ذرا یہ کبہ ہاتھ اٹھا کے بول دے یا رسول اللہ سبحان اللہ یہاں سب بولنے والے آ رہے ہیں یہ ایک بات آپ بہن میں بسا لیجئے گا کہ میں لکھنو کا انام سے نہیں ہوں جس طرح سے رمضان میں ہمیں حافظ لوگ ترابی سناتے ہیں اور محتدی پلکل خاموشی کے ساتھ سنکے سلے جاتے ہیں اس طرح سے میں نہیں دلوں گا میں جہار خان کا انام سنوں اور پل پل میں یہ ایک ایک آدمی تو پکڑ کر رکھ رہا ہوں اس لئے آپ ازاد کتاب سے پہلے ہی آپ بہت جائیے گے یہاں پر تبرستان ہوگا رہا ہے اگر اس سے میں دو آت اپ شہرہ ساہو خاٹ جب ایک خوٹ ہی دیجئے کیا بھائی جائیں کیا خیال ہے سبان اللہ سمجھ گیا کہ کنڈی کا محصہ میں خیر کوئی بات نہیں ہے جوتا کیا تنشن مطلب یہ ہے کہ جوتا کوئی مچھوڑائے گا تھوڑا تھوڑا آپ لوگوں کو کرم کیجئے تھوڑا 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 ہم بھائی جانے کیا بات ہے آدھا نظرانہ آپ کے حوالے پر دوں گا پینشن مطلب یہ ہے کہ دوسرا والا کھوڑی دیں گے آپ یہاں تبہ نہیں دیں گے ماشا روی بلکل آپ کو یہ رنگ میں اپنا رہی ہے ہمارے تمام تر آج کی جلسے کا کمان جس عزیب شان ہستی کے ہاتھوں میں شہزاز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 محبت اور عقیدت کے چھاؤں مویت ایک شائر کہتے ہیں اگر آپ کی سماعتوں کا میار پیچھا ہو گیا تو انشاءاللہ حسن فیضی شائری کر کے لائے گا ایک شائر کہتے ہیں کہ غمزلوں کے واسطے غمفار ہونا چاہیے زندگی جینے کا ایک میار ہونا چاہیے مالو دولت شان و شوقت پاس چاہے کچھ نہ ہو آدمی کو صاحبے کردار ہونا چاہیے مالو دولت شان و شوقت پاس چاہے کچھ نہ ہو آدمی کو صاحبے کردار ہونا چاہیے ہم بہت کچھ تو نہیں کہہ سکتے ہیں یہ دو سورہ اکرام ہیں انشاءاللہ آنکھ پر بتا دیں گے شاید اسلام چھمشاد حیدر صاحب امتیاز و نواز کو آپ دیکھی رہے ہیں ایک ہی طرح کا پتہ ہے ایک ہی طرح کی توپی ہے ایک ہی طرح پڑھتے ہیں ایک ہی بھائی مائک پہ آتے ہیں اب پتہ نہیں ایک ہی جگہ شادی ہی ہے کیا ہے معاملہ ہم نے دیکھے خیر کوئی بات نہیں بہت اچھے لوگ ہیں بہت اچھی سماعت آتے ہیں انشاءاللہ اللہ صاحب مجھے گرم کر دیجئے پھر اتنا گرم کر دوں گا کہ انشاءاللہ سال بھر تک اس گرمی میں آپ زندہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت امدہ آپ سماعت مر رہے ہیں چلو ماشاءاللہ اصل میں اکثر مر اکثر آج کل ہو جا رہا ہے نئے ساتھ کی بچے ہماری پونی کر آ رہا رہا ایسے تو بچوں سلینے میں ٹھے نہیں لگتا ہے اور نہیں لیتے تو پھرے جا کے چکنے لگتا ہے تو دونوں طرف سے میری مجھے بہت اچھے لوگ ہیں بہت اچھی سماعت آتے ہیں میں ایک ایک آدمی کو آپ یہ چاتروں کی مکمل امبری ٹاور میں آ جائیے آپ کی محبت کی بیٹھنی گرم ہو جائیے گی انشاءاللہ میں آپ کو پانچ ٹاور میں لا دوں گا ایک ایک آدمی اوز راست آتا ایک اشارہ اور دیدید لیکن میں ایک شاعری آپ کے حوالے کر دوں چچا لوگ موسکر آ رہے ہیں سمجھئے کہ نوجوانوں کے لیے چیلنج دے رہے ہیں ذرا ایک مطبع ہاتھ اٹھا کے بول دے یا رسول اللہ اتنا دور آپ کا ہے نبی کے عشق سے جس میں بھی سینہ چکمک آتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یوں اشارہ کروں سب سے نام پر تو ہاتھ اٹھاتے ہیں جو آقا کے نام پر ہاتھ دو جاتا ہے قسم خدا کی کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے ذرا ایک مطبع ہاتھ اٹھا کے بول دے یا رسول اللہ ذرا کلیجی سے کلیجہ سے کلیجہ سے ہم تھوڑا سا بول رہے ہیں میرا مجمع اگر بول دے گا تو خدا کی قسم لگے گا کہ دبگری بھی ہم مدیرہ میں بول رہا ہوں بول دے یا رسول اللہ ایک مطبع سوئیے ہزارہ ماشاءاللہ یہاں کے اچھک مگانی ہے وہ اچھرہ چھک مگانتا ہے نبی کے عشق سے جس کا بھی سینہ چھک مگانتا ہے چونٹا پسنا آجائے علماء سینے کا مجمع تک پورا مجمع گانتا ہے اشتقبال کرنے رہا مسلمانوں ایک شاندہ مجمع آجائے گا احساس ہو جانا چاہیے کہ مجھے دبگری بول رہا موقع مل گیا ہے یہاں کے چھک مگانتی ہے وہ چھرہ چھک مگانتا ہے نبی کے عشق سے جس کا بھی سینہ چھک مگانتا ہے پہنچ کر جانتے کہنا پر سائن صدارہ میرے سرکار کا مکہ مدینہ چھک مگانتا ہے نعرہ تو لگا دو یار عدی نعرہ تو لگا دو کم سلام آج آت سکیasing خوک دے خوک دے خوک دے خوک دے خوک دے فکری فکری کریا Install سمانداری مکدر گا لو بیٹا فکری چکلیٹ خوک پہلان معرہ پہ لگا تو وہ نبالی کر رکھا لگا زبان پکڑے گا اس کو لپک کے مارے گا قسم خدا کے دیکھنا چھتک کے مارے گا اے مخالقین سراج ملت لگنا مت کبھی یہ دیوانیں ہیں پٹک پٹک کے مارے گا اس لیے ایسا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ سب دیوانیں ہیں آپ کی عقیدت اور محبت چاہیے میں پانچ پانچ مینٹ نہیں بلکہ انشاءاللہ ایک ایک مینٹ میں اپنا کام کرتا ہوں میری پوری نظامت میں اشان نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ وقت لاتا ہوں اگر آپ مجھے محبت سے اظہار کر دیجئے گا خالی دامن گھر سے آیا ہوں آپ کی محبت کا نظرانہ لے کر دورا دامن بھر کے خر جلا جاؤں ایک آگنی اور مجھے چاہیے جو انشاءاللہ ابھی تو زمین والے نعرہ لگائے ہیں یوں تو مدفررپور کا علاقہ تھا شیئے بات روانگو ہے میں نے کہا کہ ہاتھ اٹھا کے بولئے جوان ہو جائیے گا ایک چچا سامنے بیٹھے ہوتے 80 ہاتھوں جو ہور دولہ پینچن ملتا ہے وہ بند ہو جائے کوئی ٹنشن نہیں کوئی ٹنشن کی بات نہیں اس کچس کڑھیں کوئی ٹنشن کی بات نہیں شمسات حیدر کی دھوہ دھان شاہیت ہیر سے مات کرنی ہے اگر پورا مدیمہ ہاتھ اٹھا لیں ایک دعا دوں گا انشاءاللہ اس کے ماتے میں شاید سنوئے گا ابھی تمہیں چانچ کیا ہوں ماشاءاللہ مدیمہ ملی ٹھیک تھاک ہے ہاتھ اٹھا لیجئے محب سے دعا دے کر میں گھر جانا چاہتا ہوں مصافر آدمیوں اٹھا لیجئے اٹھا لیجئے اور پتہ ملیمہ دعا پکولے ہو جا رہی ہے صحیح آپ لوگ ماشاءاللہ یا اللہ تعالی جنہوں نے ہاتھ اٹھا لیا ہے مولا سب کو مدینہ شریف بھیج دیتے جو ابھی تک نہیں ہاتھا ہے اس نے کشمے پھر ایک ہی دل میں پتہ چاہ جائے گا کیا ہوتا اب اٹھانے ایک نعرہ میں لگانا چاہتا ہوں اسی نعرہ سے جو چلسے میں انقلاب آنا چاہیے اٹھانے 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 اور ایک مطمئر لہرہ دیجئے لہرہ دیجئے رضا محب سے سرکار کیامت نئی 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 زرزوں سے سرکار کیامت زرزوں سے سرکار کیامت دلدار کیامت مختبار کیامت دلدار کیامت سرسمینِ تبقی جشنی ملاد النبی نعرہ تکی نعرہ رسالت شائرِ اسلام سمساد حیدر عدد کے ساتھ چار مصرہ لے کر حسن فیضی استنبال کر رہا ہے اللہ کی بخشی ہوئی آیات پڑھیں گے ہم کل مہین تحوید کو دن رات پڑھیں گے پیامہ کی کود میں سرکار آ گئے دنیا میں پہ زبان بھی افنات پڑھیں گے